بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ایٹا پوریو ٹیسٹ کی جانب سے آپ سب دوستوں کو اپنی چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سولو کریں گے یعنی جونئر کلرک کی پوسٹ کیلئے جو پیپر ہو چکا ہے آج میں اس کا پارٹ 3 اپلوڈ کرنے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے یعنی اس پیپر میں تقریباً چونتی سے لے کر پپٹی تری تک ایم سی کیوز ہے اور یہ ایم سی کیوز ایک ایک کر کے میں سولو کروں گا تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئسٹن نمبر 34 جو ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس حوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ غزوے بدر کی موقع پر کتنے مسلمانوں نے خندق کودی تھی تو اس میں تین ہزار یعنی اس میں آپشن بی صحیح ہے آپشن بی میں تین ہزار ہے مسلمان ہے یعنی تین ہزار اس میں صحیح آپشن ہے نیکس کسٹن پہ آتے ہیں نیکس کسٹن ہے کسٹن نمبر 35 جب سے زیادہ احادیثی مبارکہ کس نے لکھی ہے تو اس میں صحیح آپشن جو ہے وہ ہے حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ تو اس میں صحیح آپشن آپشن سی ہے نیکس کسٹن پہ آتے ہیں نیکس کسٹن ہے کسٹن نمبر 36 the maximum zoom percentage and power points is for تو اس میں صحیح option جو ہے وہ ہے for option سیس میں صحیح ہے question number 37 what document includes a series of predefined graphics called blank that can be inserted into our document تو اس میں صحیح option جو ہے وہ ہے cliff art اس میں صحیح option اینہ option ڈیس میں صحیح ہے question پہ آتی ہے next question question number 38 blank has the highest number of due to coed 19 pandemic اس میں صحیح option جو ہے وہ ہے usa next question پہ آتی ہے question number 39 blank is the most exported fruit globally یعنی سب سے زیادہ کون سا fruit export ہوتا ہے تو وہ ہے banana اینہ option d اس میں صحیح ہے question number 40 the two continents blank are connected by turkey یعنی اس میں صحیح option جو ہے وہ ہے option c یعنی europe and isia option c میں صحیح ہے question number 41 which ordinance did ziaul haq promul glater on june 2019 80 یعنی اس میں صحیح option جو ہے وہ ہے option c zaka zakaat and osher is صحیح option ہے next question پہ آتے ہے question number 42 when did navashri became prime minister for the first time he he was exhausted both in power and well is option b say next question پہ آتے question number 47 quesion number 47 adnan mayard the area of his square dining room and inches it is 4800 square inches how many feet wide his dining room تو اس میں صحیح option 20 پیٹ اس question کو میں آلڈ یہاں پر حل کر چکا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہے دائن گریوم کا جو square area وہ 4800 آپ نے اس کو 12 پر تقسیم کرنا ہے تو اس سے result آئے گا 400 400 کا اپنی square root جب آپ لیں گے تو اس result 20 آئے گا تو اس میں صحیح answer 20 feet اس میں صحیح answer اپشن بھی اس میں صحیح ہے question number 48 which number and the answer choices below is not equivalent to the other numbers تو اس question کو بھی میں حل کر چکا ہوں آپ screen پر دیکھ سکتے ہے یہ 0.6 این option a 0.6 کی برابر ہے اور 60 percent یہ 0.6 کی برابر ہے 3 بڑا 5 یہ 0.6 کی برابر ہے option d اس میں صحیح نہیں ہے تو اس میں option d صحیح ہے این option d جو ہے یہ d option کی برابر نہیں ہے مطلب یہ d option اس میں صحیح ہے question number 49 قرآن مجید میں کس فیل کو قتل سے زیادہ شدید اور بدترین قرار دیا گیا ہے اپشن c پتنا وہ پساد تدوین قرآن مجید میں کس صحابی نے حضرت عبقر صدیق کی مدد کی تھی تو اس دی کریکٹ سنٹینس آپ نے یہاں پر کریکٹ سنٹینس کو پائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو یہ ہے next question ہے question number 52 the sum of three consecutive odd integer is 249 find the largest of these number یعنی اس question کو میں یہاں پر حل کر چکا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہے یعنی پر نمبر first integer x کے برابر لے لو اور second integer x plus 2 کے اور x third integer x plus 4 کے تو یہاں پر آپ نے اس کو add کرنا ہے تو اس کا result 249 کے برابر ہے 3x plus 6 is equal 249 x 6 کو آپ نے یہاں پر لے آنا ہے تو یہاں پر یہ اس کے ساتھ سبٹیکٹ ہو جائے گا تو یہاں پر result 243 بن جائے گا 3 کو divide کرنا ہے دونوں طرف تو اس result آئے گا x is equal to 81 چونکہ ہاں پر ہمیں largest number دیے گیا ہے تو یہ largest number یعنی third number x plus 4 کے برابر ہے تو یہاں پر x کی قیمت 81 ہے 4 کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا تو اس سے result آیا جائے گا 85 so largest number is 85 یعنی option d is میں صحیح ہے question number 53 the first country to open its embassy in Pakistan was Iran تو اس میں صحیح option جو طاب ہے Egypt لیکن یہاں پر ان لوگوں نے Egypt نہیں دیا ہے تو اس لئے اس میں صحیح answer option b یعنی ایران تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئے ہوگی شکریہ و السلام